اس کے لئے ہمیں چاہیے اے بان کیجی گو اور میں اسے ککر میں امبال لوں گی تقریباً پندرہ سبیس منٹ کے لئے اور اسے واش کر کے میں نے ککر میں امبال لنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں میں لیسن ادرہ کا پیس جو الگ رکھوں گی وہ ساتھ شامل نہیں کروں گی لیکن پیاس دین ادرہ جہاں پہ میں نے ایڈ کی ہیں اور تین سے چار ادرہ درمیانے ساتھ کے وہ آپ لے سکتے ہیں اور باقی اس میں اور کچھ نہیں ابھی ایڈ کرنا باقی چیزیں میں آپ کو باہر میں ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی اور اسے اپنے امبال لینا تقریباً پندرہ منٹ کا آپ نے ٹائم لگا لینا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ بھائی یہ امبال جے گا اور اس کا جو پانی اس میں تقریباً دو کپ آپ پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے کڑھائی سٹائل میں بنانا ہے تو اتنا اس میں شورباب گارہ نہیں ہوگا تو پانی کام ہی میں اس میں استعمال کروں گی دو کپ پانی میں نے ایڈ کیا یہاں اور ابھی اسے اگلنے کے لیے رکھ دیں گے اور چار سے پانچ عدد میں نے ٹماٹر لیے اور انہیں لیسن اور ادرک کے ساتھ گرینڈ کر لیا ہے اور میں یہ اکثر مٹن کڑھائی جو مناتی ہوں اس میں گرینڈی کرتی ہوں ٹماٹر اور لیسن ادرک کا پیسٹ پیاز میں کئی دفعہ گرینڈ کر لیا جاتے ہیں ساتھ کیونکہ اس سے گریوی اچھی آتی ہے اور جو پیاز لگ لگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور صحیح اچھی طرح وہ بھنا گوشت صحیح لگتا ہے مزے کا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے آئیلی آئے کرائی میں اور جو میں نے گوشت ابلنے کے لیے دکھا تھا صرف میں نے گوشت نکال کے اور ابھی اسے تھوڑا سا فرائی کروں گی اور باقی ابھی اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ میں شامل کروں گی اور اس کی اچھی طرح بنائی کروں گی اور کافی ہاتھ تک یہاں پہ گوشت گل گیا ہے یہ دیکھیں اس کا اب میں ایڈ کروں گی اس میں سرخ مرچ تقریبا ہالدی ہاف ٹیبل سپون کشک دھنیا ٹو ٹیبل سپون میں تھوڑا سے زیادہ استعمال کرتی ہوں کشک دھنیا اس پہ اور دارچینی کی ٹکڑے اور موٹی اللائشی اور یہاں پہ ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی جو پیسٹ بنائے میں نے اور اسے اچھی طرح اب اسے بنائی کروں گی پیاس جو گوشت میں میں نے پہلے ہی جب گوگلتے وقت شامل کر لیا تھے تو ایڈ اس میں پہلے سے ہی تو دیکھیں کتنا اچھا فیلیور آ رہا ہے اور ساہ ساہ اس کا آپ نے اچھی طرح اسے بنائی کرنی ہے بہت اچھی بنائی ہو جائے ساتھ میں سالن میں سالہ میں ایڈ کروں گی شان والوں کا اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں ڈھکے رکھتوں گی تاکہ تھوڑا سا اچھی طرح اس کی بنائی بھی ہو جائے اور تھوڑا سا اپنے ہی پانی میں اچھی طرح گال جائے یہاں پہ گھی علیدہ ہو گیا یہ دیکھیں اور صحیح اچھی طرح میں نے اسے بنائی ہے تقریباً پانچ چھ منٹ بنائی ہے اچھی طرح اور ساتھ میں نے سبز مرچ دھنیا اوپر گانش کے لیے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں کہ ریوی کتنی اچھی بنی ہے اور اس سے زیادہ اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو کر سکتے لیکن یہ جہاں تک ابھی بنائی کر کے نکال رہی ہوں یہ بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ اور دیکھیں اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اید پہ ٹرائے کریں ویسے بھی اگر گھر میں دعوت ہے تو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ ملتہ ہے دیکھیں چھتھیں انشاء ملتہ ملتہ موسیقی